جی جناب اس وقت ہم اکمائی متحدہ کے بہار ہمارے ملاقات ہوئی ہے ہماری ابھی پاکستان کے فورم ایمبیسٹر تو واشنٹن ڈی سی جناب اسد مجید خان صاحب سے بہت عرصے بعد اور بہت خوش ہوئی لیکن اب یہ ہیں ای سی او کے سیکٹری جنرل بہت ہی اہم پوزیشن ہے جو کہ مجیشد کی مضبوطی ہے پورے سیکٹریلیشن کینٹریز کے لئے سر نئی ذمہ داری ہے کیسا دیکھ رہی ہے اس کو اور کیا معاملہ چل رہی ہے جی بالکل میرے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی یہ عزاز ہے کہ ای سی او جو کہ دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کوپریشن خاص طور پر جو علاقائی ترقیاتی تعاون ہے اس کے حوالے سے ای سی او سب سے پرانی اوگنائزیشن ہے اور یہ اس کی ابتداء جو ہے اس ریجنل کوپریشن فورڈیولپمنٹ آر سی ڈی جو ترکی پاکستان اور ایران نے شروع کی تھی 1964 میں تو یہ سیکسیسر ہے اورگنائزیشن اور اس میں سات ملک جو چھے سینٹریلیشن انکلوڈنگ آزربائی جان پاس افتانستان اور جو تین فارمنگ میمبر ہیں ایران پاکستان اور ترکی یہ دس میمبر اورگنائزیشن ہے اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ان ممالک میں اس ریجن اسی او ریجن میں تعاون کو بڑھانا ہے اور آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ یہ وہ ملک ہیں جن کا تاریخی ثقافتی مذہبی معاشی یعنی یہ سلک روڈ کا بھی حصہ رہے ہیں ہماری ملک میں اور اس خطے میں ترک اور پرشین انفلوینس جو ہے اور پھر مغل سینٹرل ایشیا تو ہمارے لنکجز بہت زیادہ ہیں تو اس حوالے سے اس کنیکٹیوٹی کو پرموٹ کرنا وہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی اور وہ ٹرانسپورٹ اور ریلویز کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی تو ان تمام یعنی کہلیں کہ اوبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے میں نے اپنی اس نئی جو ہے مشن کا آغاز کیا ہے اب تقریباً بھی چند ہفتے ہوئے ہیں مجھے اس پرزیشن کو اسیون کیے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ بھی جس طرح کی جیو پولیٹیکل ڈیولپنٹس ریجن میں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ریجن کی طرف دیکھیں اس ریجن میں جو سیلف ریلائنس ہے اس کو پروموٹ کریں اور اس حوالے سے ای سی او ایک بہت پرانا اور آزمودہ پلیٹفارم ہے اور انشاءاللہ میں اس سیٹی جنرل اس میں ٹریٹ انجیگریشن کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ٹورزم پرموشن کے حوالے سے انجی کوپریشن کے حوالے سے ان تمام حوالوں سے کوشش ہوگی کہ ہم ان ملکوں کو قریب لائیں اور زیادہ مینیفل کوپریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں پاکستان کی موجودہ معاشری صورتحال ہے بڑی چیلنجنگ ہے تو کیا اس گروپ کے تھوہ آپ سمیشتے ہیں کہ پاکستان کو فائلے ہوں گے دیکھیں بلکل آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے ہماری اس ریجن میں جو ٹریڈ ہے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے ریجن میں بہت کم ہے اور اس کا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نقصان اس حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ ان کمپلیمنٹیریٹیز کو آپٹیملی یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یقینا جب ٹریڈ پرموشن ہوگی جب کنیکٹیوٹی بڑھے گی اور اس کے بعد ہم یوریشیا سے بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس میں معاشی فائدے بھی ہیں پاکستان کے لیے اس میں اپنی جو تاریخ اور ثقافت جو ہے اس کی جو ایک سلسلہ اور کڑی ہے اس کو ملانے کی بھی ہے سبا شکریہ